دیکھئے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اتر پردیش کے اکیہ منتری کا یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ وہ فری این فیر بائی الیکشن نہیں چاہتے اتر پردیش میں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اتر پردیش کے چیف منشٹر کی زبردست دھلائی کر دی ہے بیرشتر اسودین اویسی صاحب نے موجودہ جو حالیہ انتقابات ہونے والے ہیں بائی الیکشن اس پر کس طرح سے یوگی ادتنات کا جو فیستہ آیا ہے اس کے خلاف اویسی صاحب نے آج تازہ ترین بیان جاری کیا ہے وہ بیان آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے سے پہلے ایک اور خبر آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر دوں راہل گاندی لیڈر آف اپوڈیشن ہے لوگ سوا میں انہوں نے ایک واقعہ پر بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے دراصل واقعہ ہے مغربی بنگال کے کولکتہ میں وہاں کی ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ عصمت دری کر کے قتل کر دیا گیا یہ بڑی دردناک خبر پر راہل گاندی نے ٹویٹر سابقہ ٹویٹر موجودہ ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے پوشٹ کرتے ہوئے لکھا اور برہمی کا اظہار کیا کہ کولکتہ میں ایک جنئر ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے لرزخیز واقعہ سے پورا ملک صدمے میں ہیں جس طرح اس کے خلاف ہونے والے ظالمانہ اور غیر انسانی فعل کی تہدر تہ پر دفعش ہو رہا ہے اس سے ڈاکٹرز برادری اور خواتین میں آدم تحفظ کی فضاء ہے متاثرہ کو انصاف فرام کرنے کے بجائے ملزمان کو بچانے کی کوشش ہسپتال اور مقام انتظامیہ پر سنگین سوالات اٹھاتی ہیں اس واقعے نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا گیا ہے کہ اگر میڈیکل کالج جیسی جگہ پر بھی ڈاکٹرز محفوظ نہیں تو والدین کس بنیاد پر اپنے بیٹیوں کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے پر بھروسہ کریں نرویہ کے اس کے بعد بنائے گئے سخت قوانین بھی ایسے جرائم کو روکنے میں ناکام کیوں ہیں ہاترس سے انہوں تک اور کھٹوہ سے کلکتہ تک ہر پارٹی اور طبقے کو سنجیدگی سے باتچیت کے لئے کھٹا ہونا ہوگا اور خواتین کے خلاف بڑتے واقعات پر ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے میں اس ناقابل برداز دکھ میں متاثر خاندان کے ساتھ کھڑا ہوں انہیں ہر حال میں انصاف ملنا چاہیے اور مجرموں کو ایسی سزا ملنی چاہیے جو معاشرے میں ایک مثال بن جائے ناظرین قرآن کبھی یہی حکم ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا برطاؤ کیا جائے کہ آنے والی رہتی دنیا تک اس طرح کے گھنونے جرم سے وہ باز آسکیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے اویسی صاحب کا بیان جو آیا اگر آپ ویڈیو لائک کرنا بھول گئے تو ضرور لائک کر دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر دیں دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اتر پردیش کے اوکیہ منتری کا یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ وہ فری این فیر بائی الیکشن نہیں چاہتے اتر پردیش میں اس لیے کہ چناؤ کرانا یہ سمیدھان کی آرٹیکل تری پنٹی فور کے تحت الیکشن کمیشن اف انڈیا کی ذمہ داری ہے ہم الیکشن کمیشن سے جاننا چاہیں گے کہ کیا وہ اتر پردیش کے مکہ منتری کے اس ڈکٹارٹ کو اس آرڈر کو وہ مانیں گے اور پھر یادو اور مسلمان کو نہیں رکھیں گے یا پھر فری این فیر الیکشن ہوگا جس میں الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا اب اتر پردیش کے مکہ منتری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن اف انڈیا ہے اور آرٹیکل تری ٹوئنٹی فور کے کوئی مانے نہیں رکھتے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فری این فیر نہیں ہوگا کیونکہ وہ کوئی پولیٹیشن کوئی مکہ منتری کوئی پدھان منتری اس بات کو تیہ نہیں کر سکتا کہ کون سا آفیسر رہے گا نہیں رہ گئے تو الیکشن کمیشن تیہ کرے گا اب الیکشن کمیشن سے ہماری اپیل ہے کہ جب مکہ منتری نے بتا دیا کہ یہ دو سمودائے کے لوگوں کو وہ نہیں رکھنا چاہیں گے تو الیکشن کمیشن کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اتر پردیش کے مکہ منتری کو غلط ثابت کرے اور یہ جو دس بائی الیکشن ہوں گے اس کو فری این فیر کروائیں